بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دلہ با اسلام علیکم اردو سال اول کے آج کی لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی ارفان آج کی لیکچر میں ہم دوسرا نصری سبق پڑھیں گے جھوٹے آدمی یہ ایک اصلاحی مضمون ہے جہاں آپ اسے انشائیہ کی ابتدائی شکل بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ مولوی ذکاہ اللہ کا لکھا ہوا مضمون ہے اس لیکچر کے آغاز میں سب سے پہلے آج کے اس چپٹر کے مصنف کا ہم تعارف پڑھیں گے مولوی ذکاہ اللہ دہلوی دہلی سے تعلق تھا تاریخ پیدائش اٹھارہ سو بتیسی سوی اور تاریخ وفات انیس سو دس ایسوی والد کا نام سناولہ تھا اردو کے معروف محقق اور دانشور کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور ایک اور تارف ان کا ماہر تعلیم ہونا ہے انہوں نے ماہر تعلیم کی حیثیت سے مختلف جگہوں پہ کام کیا آگرہ کالج میں اردو اور فارسی کے مولم رہے کچھ عرصہ کے لیے ریاضی کے مولم بھی رہے پھر نارمل سکول دلی کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے پھر اورینٹل کالج میں لیکچرار کی حیثیت سے کام کیا میور سنٹرل کالج اللہباد میں بھی پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا تو ایک ماہر تعلیم جو ایک استاد کی حیثیت سے بھی ان کا تعرف ہے ان کی تحقیقی جو کتابیں ہیں جو ان کی تصانیف ہیں ان کے نام آپ کے سامنے سکرین پہ ہیں تاریخ ہندوستان کرزن نامہ آئین کیسری اور فرہنگ فرنگ ان کا مضمون جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس مضمون کے امپارٹن پوائنٹس کی طرف بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس مضمون میں مولوی زکاہ اللہ نے کیا بات ہم تک پہنچانے کی یا اپنے کارین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے امپارٹن پوائنٹس کی صورت میں ہم اس چپٹر کو دیکھیں گے سب سے پہلا اس چپٹر کا جو پوائنٹ ہے وہ ایک مقولہ ہے ایک زرب المسل ہے جس سے اس مضمون کا آغاز ہوتا ہے کہ دروہ گو را حافظہ نباشد یعنی دروہ گو کا حافظہ نہیں ہوتا جوٹ بولنے والے کو بات یاد نہیں رہتی اب اس میں مصنف کا کہنا یہ ہے کہ ظاہری جو مفہوم ہے اس کو تو عقل تسلیم نہیں کرتی انسانی عقل اس زرب المسل کو تسلیم نہیں کرتی کیوں کیونکہ ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس حافظے کی صلاحیت ہی نہیں ہے جس کے پاس یاد رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ بھلا کیسے جوٹ بول سکتا ہے وہ کیسے جوٹ کو فروغ دے سکتا ہے یا وہ کیسے جوٹ کو آگے بڑھا سکتا ہے کیونکہ جوٹ کو آگے بڑھانے کے لیے بھی انسان کے پاس حافظے کی قوت کا ہونا ضروری ہے تب ہی تو اسے اپنا جوٹ یاد رہے گا اور وہ جوٹ کو آگے پھیلائے گا تو ایسے عالم میں مصنف ظاہری جو مفہوم ہے اس سے ظاہری مفہوم میں عقل کے تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے لیکن آگے وضاحت دیتے ہوئے انگلی سطروں میں ہم جا کے دیکھیں گے کہ مصنف نے اس ضرب المثل کی وضاحت کی ہے کہ دروگو را حافظہ نباشد اس کے کیا مفہوم ہے کیا معنی ہے پہلے پیراغراف میں ہی مصنف نے حافظے کی اہمیت کی بات کی ہے کہ جب حافظہ اہل یونان کے نزدیک اور افلاتون کے نزدیک جو تمام عقل کی صلاحیتیں ہیں یا جو عقل کی مضبوطی ہے اس کا اظہار حافظے کی مدد سے کیا جاتا ہے اور افلاتون جو ہے وہ تمام قواہ اکلیہ کا دیوتا کہتا تھا حافظے کو حافظہ انسانی صلاحیتوں کا ایک طرح سے رئیس ہے اگر بنیادی صلاحیت جو آپ کے پاس حافظے کی نہیں ہے تو آپ کی دیگر صلاحیتیں بھی اس قدر یوزفل نہیں رہتی ہیں جس قدر حافظہ ہونے کی صورت میں یوزفل ہوتی ہیں ایک اور مثال دی گئی ہے کہ اہل فرانس جب کسی کو بے وقوف کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا فلاں بندے کا حافظہ نہیں ہے تو گوئے حافظہ انسان کو عطا کی گئی صلاحیتوں میں سے ایک بہت اہم صلاحیت ہے اور جب ایک بندے کے پاس یہی حافظے کی صلاحیت نہ ہو تو مصنف کے نزدیک وہ شخص جوٹ کو فروغ نہیں دے سکتا جوٹ کو آگے نہیں بڑھا سکتا اس بات کی وضاحت کہ پھر کیا صورتحال ہے اس ضرب المثل کے حوالے سے جس میں یہ ضرب المثل درست تابط ہوتی ہے یہ آپ کو آگے جا کر سمجھ آئے گی مصنف کا کہنا ہے کہ جوٹے جو ہیں وہ دو اقسام کے ہوتے ہیں ایک جوٹے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے نزدیک وہ جوٹ سچ ہوتا ہے وہ اس جوٹ کو سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سچ سمجھ کر ہی اسے آگے پہلا رہے ہوتے ہیں وہ اس جوٹ کو خود بھی سچ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اسے سچ سمجھیں یہ ان کی کم اقلی یا بے وکوفی ہو سکتی ہے لیکن دوسری قسم جوٹ بولنے والوں کی یہ ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ جوٹ ہے وہ جان بوجھ کر جوٹ بولتے ہیں ان کو سچ کا یا حقیقت کا علم ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سچ یا حقیقت کو چھپائیں اور دوسروں سے جوٹ بولیں اور لوگ اسی جوٹ کو سچ سمجھیں اصل جو جو جوٹ بولنے والے ہیں وہ دراصل جہی دوسری قسم کے جوٹے ہیں کیونکہ پہلی جو قسم ہم نے پڑی ہے وہ تو ان میں بدنیت ہی نہیں ہے وہ اپنی بے وکوفی کی وجہ سے کسی غلط بات کو درست سمجھ رہے ہیں اور اسی کو درست سمجھ کر پھیلا رہے ہیں جبکہ اصل جوٹے یہ دوسری قسم جو ہے یہ جوٹے حقیقی معنی میں جوٹے ہوتے ہیں اب یہ جو دوسری قسم کے جوٹے ہیں ان کی بھی آگے دو زہلی اقسام ہیں ایک قسم یہ ہے کہ وہ جوٹ بولیں گے اثر نو سر سے پاؤں تک نیا جوٹ تراشیں گے یعنی ایسی بات گھر لیں گے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے سرے سے ایک نئی بات جب گھڑیں گے تو یہ مکمل جوٹ ہے جبکہ جوٹ کی دوسری قسم جو جوٹ بولنے والے ہیں حقیقی صحیح معنوں میں جوٹ بولنے والے ہیں ان کی جو دوسری قسم ہے کہ وہ سچی بات میں جوٹ کی ملاوٹ کر دیتے ہیں یعنی کوئی ایسی بات کہ جو حقیقت میں بنیاد رکھتی ہے یا اس کی بنیاد سچائی پر ہے لیکن اس میں اضافے اس صورت میں کریں گے کہ اس میں جوٹ کا اضافہ کر کے اس سچی بات کو بھی جوٹا بنا دیں گے یعنی سچ میں جوٹ کی ملاوٹ کر دیں گے اب جو سچ کی بنیاد پر بولنے والا جوٹ ہے یعنی جو سچی بات ایک موجود ہے وجود رکھتی ہے اور اس پر اضافہ کیا گیا ہے جوٹ کا ایسی صورت میں مصنف کے نزدیک سچائی اپنا رنگ دکھاتی ہے ظاہر ہے کہ جوٹ اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا سچائی مضبوط ہوتی ہے تو جب جوٹ اور سچ کو ملا دیا جاتا ہے تو سچائی اپنی مضبوطی کی بنیاد پر سامنے آ جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جوٹ کا جو اضافہ کیا گیا ہے اس کا امکان ہے کہ وہ اضافہ وہ جوٹ پکڑا جائے سچائی جب اپنا رنگ دکھاتی ہے تو جوٹ پکڑا جاتا ہے اور نتیجہ تن سچ میں جوٹ کی ملاوٹ کرنے والے کو شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے اب جو دوسری قسم ہے جو خود سے جوٹ تراشنے والے ہیں وہ چونکہ اثر نو ایک نیا جوٹ تراشتے ہیں سرے سے نئی بات گھڑتے ہیں اس لیے ان کو ان کے جوٹ کا یاد رہ جانا یہ بڑی مشکل سی بات ہے یہ بڑا ناممکن سا کام ہے کیوں؟ کیونکہ پہلی قسم میں جب سچ کے اوپر جوٹ کا اضافہ کیا گیا تھا تو اس بات کی ایک بنیاد موجود تھی اور اس بنیاد پہ اپنی مرضی کے اپنی خواہش کے تحت یا اپنی اخترار جو ذہنی اخترار ہے اس کے مطابق ایک من گھڑت اضافہ کیا گیا تھا اب چونکہ بنیاد تو سچ کی موجود تھی اس لیے جو اوپر اضافہ کیا گیا جو من گھڑت باتیں بیان کی گئیں وہ مختصر سی باتیں اس سچ کی بنیاد کی وجہ سے یاد رہ جانے کا امکان باقی رہتا ہے لیکن جب آپ نے سرے سے ایک نیا جھوٹ گڑا ہے تو وہ جھوٹ کس انگل سے دیکھا جا رہا ہے آپ نے کس بنیاد کس بات کی بنیاد پہ وہ جھوٹ گڑا چونکہ سرے سے کوئی بات وجود ہی نہیں رکھتی اور آپ نے ایک بات گھڑ لی ہے من گھڑت کسہ بنا لیا ہے یا کوئی واقعہ آپ نے گھڑ لیا ہے یا کوئی جھوٹی کہانی آپ نے اخترا کی ہے تو ایسی صورت میں اس پورے واقعے کا یا اس پوری کہانی کا یا اس پورے قصے کا اپنی ترتیب میں اور اپنی تمام باریکیوں کے ساتھ جاد رہ جانا یہ انسانی حافظے سے دور کی بات ہے انسانی حافظے کے لیے مشکل بات ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ جس پر اس جھوٹ کی امارت کڑی رہے یہی باعث ہے کہ جو خود سے جھوٹ تراشتہ ہے اس کی بات پکڑے جانے کا امکان تو زیادہ ہے یعنی اسے زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کی وجہ اپنے گھڑے ہوئے جھوٹ کا اسے یاد نہ رہنا ہے اور یہیں پہ یہ نوسنف کے نزدیک محاورہ ازرب المسل جو ہے وہاں پہ آکے دروس ثابت ہوتی ہے کہ دروہ گورہ حافظہ نباشد کہ وہ اپنی کی ہوئی باتیں جو اثر نو اپنی باتیں گھڑتا ہے اسے اپنی کی ہوئی باتیں ہی یاد نہیں رہتی ہیں جس کے سبب اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھا یہاں پہ مصنف نے آگے ایک اور قسم بیان کر دی ہے جھوٹ بولنے والوں کی کہ کچھ لوگ ہم اپنے ارد گرد اپنے معاشرے میں اپنے اطراف جوانب میں دیکھتے ہیں کہ وہ مزاجن اثر نو جھوٹ تراشنے والے نہیں ہوتے کوئی بات بیان کرتے ہوئے سچائی میں جھوٹ کا اضافہ کرنے والے بھی شاید نہیں ہوتے لیکن وقت اور موقع کی مناسبت سے وہ نئی سے نئی باتیں بنا لیتے ہیں ایک کے پاس بات کرتے ہوئے اور لبو لے جا ہے تو دوسرے کے پاس بات کرتے ہوئے دوسرا لبو لے جا ہے اور اس کے پاس اور انداز اپنایا ہے تو دوسرے کے پاس اور انداز اپنا لیا جائے گا یعنی موقع بدلا تو ان کی باتیں بھی بدل گئیں حالات وقت کے تبدیلی کے ساتھ ان کی باتیں اور ان کے کیسے بھی بدلتے جاتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہوئے اپنے آپ کو سلح کول کا نام دیتے ہیں کہ یہ وہ ہر ایک سے بنا کر رکھنے کے لیے اور حالات مناسب رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں یہ تو دراصل منافقت ہو گئی یہ تو بزدلی ہے کہ آپ کسی کے سامنے حقیقت بیان نہیں کر سکتے ہو یہ تو بزدلی ہے اور آپ اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے اسے سلح کول کا نام دیتے ہو ایسی صورت میں مصنف کا کہنا یہ ہے کہ یہ سلح کول نہیں ہے بلکہ یہ منافقت ہے جو ان کے اندر کا نفاق ہے جو ان کا ظاہر اور ہے اور ان کا باطن اور ہے کہ وہ وقت اور حالات کی مناسبت سے موقع کی مناسبت سے اپنی بات اپنی گفتگو اپنے کسے اپنے کہانیاں ہی بدلتے جاتے ہیں یا انہی کسے کہانیوں میں یا انہی باتوں میں جو ایک جگہ پہ بیان کی گئی ہیں دوسری جگہ پہ وہ تبدیلیاں کر دیتے ہیں ایسی صورت میں ایسے جوٹوں کا بھی پکڑے جانے کا امکان بہرحال کیونکہ جوٹ ایک نے ایک دن پکڑا جاتا ہے تو ایسے جوٹ پکڑے جانے کا امکان باقی رہتا ہے اب جب جو موقع کی مناسبت سے باتیں بدلتے ہیں یعنی ایک جگہ ایک بات کی ہے تو دوسری جگہ دوسری بات کر دی ہے اب بات کی بنیاد ایک ہی چل رہی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق حالات اور موقع اور وقت کی مناسبت سے وہ اس میں تبدیلیاں کرتے جائیں گے کہیں پہ کسی کو درست قرار دے رہے ہیں تو کہیں پہ کسی کو درست قرار دے رہے ہیں اور بنیادی باتیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں دلیلیں اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں ایسے عالم میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک ہی بات کو مختلف فیرائیوں میں مختلف جگہوں پہ بیان کرتے ہیں ایک ہی بات ہے اور اس کے مختلف زاویوں کو وہ مختلف جگہوں پہ بیان کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ان کو یہ ساری باتیں آپس میں گڑمڈ ہو جاتی ہیں یاد نہیں رہتی اور یہاں پہ آکے درست ثابت ہوتا ہے جو پچھلے اس پیراگراف میں میں نے کہا یہاں پہ آکے دراصل یہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ دروگ گورہ حافظہ نباشد یعنی وہ موقع کی مناسبت سے موقع پرستی کرتے ہوئے جب وہ باتیں بدل رہا ہے وہ کسے بدل رہا ہے وہ بات میں تبدیلیاں لا رہا ہے تو وہ ساری تبدیلیاں اسے یاد رہنا ممکن اس لیے نہیں رہتا کہ اس نے کس کے سامنے کس موضوع پر کس موقع پر کیا بات کہی تھی ایسی صورت میں اسے جب اپنی باتیں ہی یاد نہیں رہتی تو گویا جوٹے کو باتیں یاد نہیں رہتی یعنی اس کا حافظہ کام نہیں کرتا یہ جو ضرب المثل ہے یہاں پہ آکر درست ثابت ہوتی ہے چونکہ یہ ایک اصلاحی طرز کا مضمون ہے تو اس میں آخری جو حصہ ہے اس میں آ کر مصنف نے کارین کو پڑھنے والوں کو نصیت بھی کی ہے کہ جوٹ جو ہے یہ بہت سی برائیوں کی بنیاد ہے بلکہ سب برائیوں کی بنیاد ہے جوٹ جوٹ بولنے سے ہی دیگر تمام برائیوں کا آگاز ہوتا ہے اور انسان ان برائیوں میں جوٹ کی برائی اگر کسی میں موجود ہے تو وہ پھر اس سے آگے مزید برائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے یا ان برائیوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے اسی لیے مصنف یہ نصیت کرتے ہیں والدین کو بچوں کے والدین کو کہ جو بچوں کی گوشمالی کرتے ہیں بچوں کے کان کھنچتے ہیں بچوں کو سمجھاتے ہیں یا ان کی ٹریننگ کرتے ہیں یا ان کی تربیت کرتے ہیں تو وہ انہیں مختلف چیزوں سے روکتے ہیں مصنف کہتے ہیں کہ سب سے بہتر عمل جے ہے کہ صرف دو چیزوں سے روکا جائے ایک جوٹ سے اور دوسرا سرکشی سے کیونکہ جوٹ باقی بہت سے برائیوں کی بنیاد بنے گا اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کو جوٹ سے روکیں اور دوسرا سرکشی سے یعنی بچے اگر بغاوت کر رہے ہیں آپ کی بات نہیں مہن رہے تو اس کام سے ان کو روکا جائے اور اس کے لیے سختی اور سزا کا تصور بھی موجود ہے یعنی ان سے سختی بھی کی جا سکتی ہے صرف ان دو برائیوں سے روکنے کے لیے کہ جوٹ نہ بولیں اور سرکشی نہ کریں اس لیے دیئر سٹوڈنٹس آپ کو بھی اس پوائنٹ کو ذرا غور سے پڑنا ہے کہ جوٹ اور سرکشی یہ بہت بڑی برائیاں ہیں ان سے آپ بچیں بصورت دیگر سزا کا تصور بھی ان دو برائیوں کے لیے موجود ہے جہی سزا در حقیقت پیار ہوگی آپ کے لیے تربیت کے حوالے سے بہرحال ایک دو مثالیں ایک دو قسمیں اور بھی بیان کر دی ہیں مصنف نے جوٹ بولنے والوں کی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تعریف و تعلی میں جوٹ بولتے ہیں اپنے مومیاں مٹھو بنتے ہیں اور اپنے مومیاں مٹھو بنتے ہوئے وہ اس چیز کے احساس نہیں رکھتے کہ وہ حقیقت سے یا حق سے یا سچ سے دور جا رہے ہیں اور نتیجتاں وہ جوٹ کے مرتقے بھو رہے ہوتے ہیں صرف اپنی تعریفوں کے لیے ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنے فائدے کے لیے جوٹ بولتے ہیں مثلاً کاروباری حضرات دوگاندار حضرات کاروبار میں دوگانداری میں یا یہ جو تجارت لیندین کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جو ان کے پاس چیزیں ہیں یا جو اجناس ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے یا ان کی تعریف و توصیف اپنی پروڈکٹ کی تعریف کرتے ہوئے وہ وہاں پہ مبالگے سے کام لیتے ہیں یا جوٹ بولتے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے اس کو کاروبار کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور یہ ایسا جوٹ ہے جسے نہ بولنے والے برا سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ جوٹ سننے والے برا سمجھتے ہیں یہ ایک اور قسم ہے جوٹ بولنے والوں کی بارحال جوٹ جس صورت میں بھی جوٹ ہوتا ہے اس لئے ہر صورت میں جوٹ سے گریز کرنا چاہیے جوٹ سے بچنا چاہیے کیونکہ جوٹ جب بہت سی برائیوں کی بنیاد ہے تو یہ انسان کو بہت سی برائیوں کا شکار کر کے اس کی سیرت و کردار پہ بھی برے اثرات چھوڑے گا یقینا جوٹ بنیاد ہوگا دیگر برائیوں کی اور وہ برائیاں اس کی سیرت و کردار کو داگدار کر دیں گی اس کے لئے نہ دنیا میں کوئی عزت و وقار رہے گا اور نہ ہی آخرت میں اس کے لئے کوئی مقام و مرتبہ باقی رہے گا تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم خود بھی جوٹ سے بچیں اور دوسروں کو بھی جوٹ سے بچنے کی تلقین کریں اچھا اس چپٹر کے اینڈ پہ ایک دو گرامیٹیکل جو پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں اس چپٹر کی مشک میں صرف مصدر مرقب کے بارے میں بات کی گئی ہے لیکن مصدر مرقب کیا ہے یعنی سے آپ مرقب مصدر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ضروری تھا کہ جی مرقب اور مصدر کو سمجھ لیا جائے اس لئے مختصرا میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں مرقب الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں اب مرقب کی دو اقسام بن جاتی ہیں مرقب ناکس اور مرقب تام مرقب تام الفاظ کا ایسا مجموعہ جو کوئی نہ کوئی مفہوم رکھتا ہو جس کی سمجھ آئے جو کسی مفہوم کو ظاہر کرے مکمل مفہوم ادا کرے اسے مرقب تام کہتے ہیں اور اسی مرقب تام کو جملہ کہا جاتا ہے اس لئے مرقب تام کے لئے جملے کا لفظ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے دوسری قسم رہ جاتی ہے مرقب ناکس الفاظ کا ایسا مجموعہ جو مکمل مفہوم ادا نہ کرتا ہو جو مفہوم رکھتا ہو لیکن مکمل مفہوم ادا نہ کرے اسے مرقب ناکس کہتے ہیں اور جب صرف لفظ مرقب استعمال کیا جاتا ہے یا ترکیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہی مرقب ناکس کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو مرقب الفاظ کا مجموعہ ہے جو مکمل مفہوم ادا نہیں کرتا اب مرقب یا ترکیب اس کی بہت ساری اقسام بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہیں جس میں مرقب عطفی ہے یعنی حروف عطف کی مدد سے اور اور واؤ کی مدد سے جو مرقب بنایا جاتے ہیں یعنی سموم و سہر یا رات اور دن اس طرح کے مرقبات جو بنتے ہیں وہ مرقب عطفی ہیں اچھا مرقب اضافی جس میں ملکیت کا اظہار کیا جاتا ہے وہ حروف اضافت کا کی اور کے کی مدد سے یا اضافت کی زیر کسر ہے اضافت کی مدد سے جو مرقب بنایا جاتے ہیں انہیں مرقب اضافی کہا جاتا ہے عدد اور مادود کے مرقب عدد ہی ہیں پھر جار اور مجرور مرقب جاری ہیں بہت سارے اس طرح کی اقسام مرقب کی آپ کے سامنے آئیں گی تو مرقب بنیادی طور پر جو تصور ہے وہ آپ کے بتا دیا ہے اور وہ یقین ہے آپ سمجھ چکے ہیں دوسرے چیز ہے مصدر کیا ہے مصدر لقوی معنی میں بھی ممبا یا ماخز کو کہتے ہیں سرچشمہ اس میں مصدر کی جو تعریف کی جاتی ہے جو کہ بناوٹ کے لحاظ اسم کی اقسام ہے ان میں سے کہ ایسا کلمہ ایسا اسم کہ جس سے نہ کوئی دوسرا اسم بنے جس جو کسی دوسرے اسم سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سارے اسم بنتے ہوں اسے اسم مصدر کہا جاتا ہے مصدر کی ایک تعریف یہ کی جاتی ہے مصدر کی تعریف پہلے میں نے اسم مصدر کی وہ تعریف بتائی مصدر کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جب کسی کلمے میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا بغیر کسی زمانے کی تخصیص کے پایا جائے اسے مصدر کہتے ہیں اس کلمے کو مصدر کہتے ہیں وہ کلمہ کہ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا سہنا ظاہر ہو لیکن زمانے کی تخصیص موجود نہ ہو جب کسی کام کا کرنا ہونا سہنا زمانے کی تخصیص کے ساتھ پایا جاتا ہے تو اسے فیل کہتے ہیں لیکن جب کسی زمانے کی تخصیص کے بغیر کسی کام کا کرنا ہونا سہنا کسی کلمے میں پایا جائے تو اس کلمے کو مصدر کہتے ہیں اور اس کی علامت ہوتی ہے نون الف نا یعنی اب یہ ضروری نہیں کہ ہر حرف جو ہے اس کے آخر پہ نون الف نا آ رہا ہے تو وہ مصدر ہی ہوگا مثلا کوئی لفظ بھی چونہ اب ظاہر ہے چونہ اس کے آخر پہ نون الف نا آ رہا ہے لیکن جو مصدر نہیں ہے تعریف کی طرف آپ نے دیکھنا ہے کہ جب کسی کام کا کرنا ہونا سہنا زمانے کی تخصیص کے بغیر پایا جائے تو اسے مصدر کہیں گے تو ایسی صورت میں بہت سارے مصادر آپ یقینا جانتے بھی ہیں کھانا پینا یعنی کوئی عمل لیکن اس میں زمانہ موجود نہیں ہے وہ مصدر ہے کھانا پینا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اب مصدر کی آگے دو اقسام بیان کی گئی ہیں مصدر مفرد اور مصدر مرکب مفرد مصدر بھی کہہ سکتے ہیں مصدر مفرد وہ ہے کہ جو ایسا کلمہ ایسا لفظ کہ جو شروع سے ہی مصدر کے معنی میں مستعمل ہے اکیلا لفظ ہے اور وہ مصدر کے معنی میں مستعمل ہے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا پھرنا ایک ہی لفظ ہے اور وہ شروع سے مصدر کے معنی میں مستعمل ہے اسے مصدر مفرد کہتے ہیں جبکہ مصدر مرکب دوسری قسم ہے یہ ایسا مصدر ہے جس کے شروع میں کوئی اور لفظ لگا کر مصدر بنایا گیا ہے یعنی کوئی اسم ہے جو کسی مصدر کے شروع میں دوسرا لفظ لگا کر دوسرا مصدر بنا لی ہے یعنی وہ لفظ ویسے بھی مصدر ہے لیکن اس کے شروع میں کوئی اور لفظ لگا کر اسے ایک اور مصدر بنا لیا گیا اسے مصدر مرکب کہتے ہیں جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی کہ ایک سے زائد الفاظ کے مجبوعے کو مرکب کہتے ہیں تو مصدر مرکب بھی ایسا مصدر ہوتا ہے جو ایک سے زائد الفاظ پر مجتمل ہوتا ہے یعنی کسی مصدر کے ذات پہلے کوئی اور اسم لگا کے اس کو نیا مصدر بنا لینا اس کو کہتے ہیں مصدر مرکب مثلا جانا اب مصدر ہے یہ مصدر مفرد ہے بہک جانا اب بانی بھی بدل جائیں گے بہک جانا اور یہ مصدر مرکب بن جائے گا اچھا آنا مصدر ہے کہے آنا یہ مصدر مرکب بن جائے گا اسی طرح سے کہنا لکھنا پڑھنا یہ مصدر ہیں لیکن ان کے پہلے کوئی اور اسم لگا کے مثلا سچ آپ لگا دیں جی سچ کہنا سچ لکھنا سچ پڑھنا تو یہ مصدر مرکب بن جائیں گے جہاں تک جو قواعد تھے یہ بھی آپ نے دیکھ لیے ان قواعد سے متعلق اس لیے پڑھایا کہ مشکی سوالات میں جو مشک ہے ان میں سوالات اس کے حوالے سے موجود ہیں اور وہ آپ نے یقیناً ہومورک میں کر کے لانے ہوں گے بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کے آخری حصے اور امپورٹنٹ حصے کی طرف یعنی ہومورک ہومورک جی آج آپ کو بڑا آسان سا ہے نسابی کتاب کے صفحہ نمبر چودہ پر اس چپٹر کے سوالات دیئے گئے ہیں اس چپٹر کی مشک دی گئی ہے اور مشکی سوالات جو ہیں سوال نمبر ایک سے لے کر سوال نمبر نو تک ان تمام کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں صرف نو سوالات ہیں اور یہ کو اتنے مشکل بھی نہیں ہے بڑی آسانی سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں مشک کے سوال نمبر ایک سے سوال نمبر نو تک تمام کے جوابات آپ نے تحریر کر کے لانے ہیں ٹائم لیمٹ سے پھر اوپر ہو گئے اس لیے لیکچر کو جلد جلد اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں ویشو بیسٹ آف لگ خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ